ایسا نہیں ہے مجھے لگتا ہے پاکستان میں ہم تھوڑی زیادہ یہاں پہ conspiracy theories کافی زیادہ آتی ہیں اب میں وہاں پہ رہ رہی ہوں تو مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ اگر کوئی matter ہے تو وہ ایک پہلے petition کی طرح جاتا ہے ایک process follow ہوتا ہے پھر اس کو discuss کیا جاتا ہے جیسے ڈاللڈلو کی hearing ہوئی اس میں ہم نے دیکھا کہ کتنے congressman نے actually اپنا view دیا پاکستان کے بارے میں کچھ نے تو یہ بھی کہا براد شرم ہے he said کہ پاکستان جائیں عمران حان کو جیل میں ملے ہمیں وہ انہوں نے یہ بھی کہا اپنے actually u.s ambassador کو وہ نہیں آئے وہ ایک اور بات ہے لیکن اب یہ جو hearing ہوئی ہے اتنے بڑے numbers اتنی بڑی majority سے یہ lobbies کے تھو نہیں ہوتا اور اگر lobby آپ کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ پیسے اس کے لیے بتا ہے وہ actually ایسا نہیں ہوا اور وہ صرف جو اچھا اب یہ جو پی ٹی آئی کے تک ہے کہ پی ٹی آئی کی ایک بہاں پہ community ہے یہ اصل یہ بات ہے کہ پی ٹی آئی کی بہت ایک strong community ہے doctors ہیں educated doctors لیکن actually وہ they are the american association of doctors so وہ پی ٹی آئی کے نام سے نہیں جانے جاتے بے شک وہ پی ٹی آئی کو support کرتے ہیں لیکن انہوں نے یہ ایک process follow کیا اور کافی مہینوں سے کر رہے ہیں دو سال سے وہ اپنی communities میں پہلے petition انہوں نے start کیا پھر government تک گئے congress تو یہ ان کی کافی عرصے کی مہنت ہے اس میں i think یہ اس میں کوئی وزن نہیں ہے کہ یہ لوگ انہوں نے بس پے کیا کسی کو اور یہ ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین دنیا نے اس میں خوشاندیت میں ہوں لیا کے انسا رہے ہیں امریکی تنظیم democracy international نے پاکستانی انتخابات کو جو ہے وہ انتخابات سے قبل بھی monitor کیا pre election election day اور اس کے بعد اب post election صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے بھی اس نے اپنی ٹیم جو ہے پاکستان بھیجی ہے معروف امریکی مبسر ڈاکٹر سندس جو ہیں وہ ان دنوں پاکستان میں ہیں اور حالی میں انہوں نے کچھ ملاقاتیں بھی کی ہیں انہی سے جانتے ہیں کہ آخر democracy international organization کا پور سالیکشن کے حوالے سے کیا ایجنڈا ہے کیا سوالات لے کر وہ آئی ہیں اور یہاں کی protocol قیادت اور جو government ہے ان کے official سے کیا اس چیزوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہی ہیں السلام علیکم ڈاکٹر سبا یہ بتائیں کہ اب post election کم چیزوں کا جائزہ لے رہی ہے ہم post election جب میں فیبری میں آئی تھی as an election observer اور اب elections کے بعد democracy international جو ایک organization ہے civil society organization ہے ان کا جو objective ہے وہ یہ ہے free and fair elections ہونے چاہیے ایک country میں اب وہ تو ہم نے observe کیا فیبری میں کہ وہ irregularities تھی اور free and fair نہیں تھا تو اس کے بعد کافی زیادہ امریکہ میں ایک نا interest بھی جا گیا کہ ایک تو ڈاللڈلو کی hearing ہوئی اور ابھی congress نے جو resolution بھی pass کیا ہے تو امریکہ کے لئے پاکستان ایک strategic partner ہے اور اس میں سمجھنا یہ جا رہے ہیں یہ جو میرا project ہے کہ elections کے بعد کیا ہو رہا ہے جو government اب ہے وہ کس طرح operate کر رہی ہے is it a success or failure کامیاب ہوئی ہے یا fail ہوئی ہے لوگوں کے کیا sentiments ہیں جو parties ہیں single largest party پی ٹی وہ کیوں نہیں negotiate کر رہی دوسری parties کے ساتھ کیا کوئی انقلاب آئے گا تو اس طرح کی کچھ سوال ہیں جو ہم نے امریکہ کو پاکستان میں انقلاب کے انتظار ہے نہیں انتظار نہیں ہے لیکن یہ ایک international relations کی ایک ہم اس کو اس angle سے دیکھیں تو یہ بہت ضروری ہے جاننا کہ آپ کا جو terms of references ہیں ٹی او آئر سے اس میں یہ question شامل ہے کہ کیا پاکستان میں انتخابات کے بعد ایسی صورتحال پیدا تو نہیں ہوگی کہ ملک انقلاب کی طرف جا رہا ہے جی کیونکہ یہ پوری international community نے دیکھا کہ فیبری کے بعد فیبری میں ایٹھ فیبری کو ایک soft revolution آئی لوگ جس طرح نکلے اس طرح کسی بھی election میں پہلے یہ سب نے دیکھا ای ایو نے دیکھا commonwealth observers نے کہ لوگ جس passion سے جذبے سے نکلے ہیں اس طرح پہلے پاکستان میں نہیں ہو اور ایک revolution اس طرح آئی کیونکہ آپ ایک party کو آپ نے equal ground نہیں دیا لیکن اس کے باوجود وہ numbers میں آئے اور یہ ایک soft revolution تھا تو اب کیا likelihood ہے کیونکہ اگر ہم دوسری countries کو دیکھیں ترکی میں بھی اس طرح آ چکے ہیں revolution لوگ نے اردوگان کے لیے کتنا army سے fight کیا اور لوگ نکلے سرکوں پہ تو اب پاکستان میں ہم کیا ایک stage stage one تھا فیبری کا election اب ہم کیا stage two میں ہیں اس کے stages یا ہم اس کو phases کہہ لیں کن لوگوں سے آپ کی ملاقاتیں ہوئیں میری ملاقاتیں کافی لوگوں سے ابھی تک ہو چکی ہیں ابھی آگے بھی کچھ plans ہیں سو اس میں یہ ہے کہ جو government ہے میں نے ساری parties کے representatives سے ملنا ہے آہ تو اس طرح ابھی میں پی ٹی آئی کے بھی روف حسن سے ملی تھی last week آہ اور I will be meeting آہ سی ایم سرف راز بکتی اس ویل تو مطلب سارے ڈفرنٹ علیمہ خان سے بھی ملی ہوں جی بلکل ان کو میں فیبری میں بھی ملی تھی اس طرح بھی آہ تو اس طرح ہماری ایک متبلسٹ ہوتی ہے جس کو ہم نے لیکن overall یہ ہے کہ ڈفرنٹ parties سے سب ڈفرنٹ لوگوں کو ہم ملیں امریکہ کا ردعمل جو ہے پاکستان کے حوالے سے مختلف آ رہا ہے جو ایک امریکی کانگرس کی قرارداد پاس ہوئی جی 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 وہ بڑی ایک یہاں پر حکومت کو اس کے مقابلے میں قرارداد پاس کرنا پڑی یو این ورکنگ گروپ نے جو ہے ایک statement جاری کیا اور جو ضرفی بخاری کی پٹیشن کے نتیجے میں جو development سامنے آئی امریکہ کا لگتا ہے کہ پاکستان کے حوالے سے concern بڑھ رہا ہے ایسا ہے کیونکہ دیکھیں آپ وہاں پہ جو congressmen ہیں جو یہاں پہ ہمارے ایم این ایز ہوتے ہیں parliamentarians وہ انہوں نے اس کو کافی سیریسلی لیا اس لیے کیونکہ جو فیبری ایٹھ کو ہوا ہے جو لوگ نکلے ہیں جو امران حان جیل میں ہیں اور لیکن پھر بھی ان کی پارٹی کو سب سے بڑا ووٹ ملا ہے تو امریکہ یہ understand کرنا چاہ رہے ہیں کہ اب لوگ کس طرف ہم کس direction میں جا رہے ہیں کیا ایک revolution ہوگا یا نہیں اور یہ جو united nations نے بھی statement دی ہے تو مجھے لگتا ہے یہ ایک pressure cooker کی طرح heat build ہو رہی ہے پاکستان میں آہستہ 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 اور اب یہ international communities کو حالانکہ انہوں نے کوئی action نہیں لیا ابھی تک لیکن یہ resolution pass ہونا بھی ایک بہت بڑا message ہے کہ آپ لوگوں کی لوگوں کی ہماری constitution میں یہ ہی ہے کہ we should rep have a federal government based on the representatives of the you know of the people آہ تو یہ جو ابھی ہماری government ہے یہ کیا واقع representatives ہیں یا نہیں ہیں تو یہ بتاہیے گا کہ پاکستان نے بھی آہ کانگریس کی قرآدار کے مقابلے میں قرآدار پاس کی قومی اسیمبلی میں یہ پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ پیٹی ہے انہیں lobbyists کے ذریعے کیا ہے lobbyists جو firms ہیں ان کو hire کیا کیا ارکانیں کانگریس جو ہیں امریکن وہ اس طرح influence ہو جاتی ہیں یا ان کا اپنا ایک دیکھنے کا angle ہوتا ہے کسی چیز کو vote کرنے کے لیے ایسا نہیں ہے مجھے لگتا ہے پاکستان میں ہم تھوڑی زیادہ یہاں پہ conspiracy theories کافی زیادہ آتی ہیں اب میں وہاں پہ رہ رہی ہوں تو مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ اگر کوئی matter ہے تو وہ ایک پہلے petition کی طرح جاتا ہے ایک process فالو ہوتا ہے پھر اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے جیسے ڈالاللو کی ہیرنگ ہوئی اس میں ہم نے دیکھا کہ کتنے کانگریسمن نے اپنا view دیا پاکستان کے بارے میں کچھ نے تو یہ بھی کہا براد شرم ہے کہ پاکستان جائیں امران حان کو جیل میں ملے ہمیں وہ انہوں نے یہ بھی کہا اپنے او ایس انبیسٹر کو وہ نہیں آئے وہ ایک اور بات ہے لیکن اب یہ جو ہیرنگ ہوئی ہے اتنے بڑے نمبر سے اتنی بڑی چیز کے تھو نہیں ہوتا اور اگر آپ لابی کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ پیسے اس کے لئے بات ہے وہ ایسا نہیں ہوا اور وہ صرف جو اچھا اب یہ جو پی ٹی آئی کی تک ہے کہ پی ٹی آئی کی ایک بہاں پہ کمیونٹی ہے یہ اصل یہ بات ہے کہ پی ٹی آئی کی بہت ایک سٹرونگ کمیونٹی ہے ڈاکٹرز ہیں ڈاکٹرز ہیں ڈاکٹرز لیکن ایکشلی وہ they are the american association of ڈاکٹرز سو وہ پی ٹی آئی کے نام سے نہیں جانے جاتے آہ بے شک کو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں آہ لیکن انہوں نے یہ ایک پروسس فالو کیا اور کافی مہینوں سے کر رہے ہیں دو سال سے وہ اپنی کمیونٹیز میں پہلے پیٹیشن انہوں نے سٹارٹ کیا پھر کورمنٹ تک گئے کانگریس تو آہ یہ ان کی کافی عرصے کی محنت ہے آہ اس میں آئی تنک یہ اس میں کوئی وزن نہیں ہے کہ یہ لوگ انہوں نے بس پے کیا جو آپ پوسٹ الیکشن سناریو دیکھنے آئی ہیں اس کے بعد definitely یہ رپورٹ بھی جاری ہوگی تو اب تک کی صورتحال کیا ہے اب تک کی صورتحال جو میری لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ کچھ یہاں پہ ایک تو جو irregularities جو ہم کہہ سکتے ہیں free and fair elections نہیں ہے اس کا کچھ بھی نہیں ہوا election tribunals نے ابھی تک ان cases کو نہیں دیکھا form 47 کے ان کو اور ابھی ابھی تک ایسا ہی لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ یہ ہم ایک second phase میں آ رہے ہیں جہاں پہ اب اگلے مہینے اب economic costs اب آئی ایم اف نے bailout تو approve کر دیا لیکن اب جب bills آئیں گے بجھلی کے بل آئیں گے اگلے مہینے تو کیا ہوگا اور cases بھی آہستہ ہتم ہو رہے ہیں امران حان کے تو ابھی تک یہی نظر آ رہا ہے کہ there has not been an investigation into the election and the government is you know کوئی ان کا ایک moral mandate نہیں ہے لوگ ان کو actually accept نہیں کر رہے ہیں ان کو بس ایک system بس چل رہا ہے لیکن most people want to see کہ government commission جو judges نے کیا ہے جو judges نے letters لکھے ہیں اس کی بھی کوئی inquiry نہیں ہوئی تو ابھی اور findings آئیں گے لیکن ابھی تک basically ایک بہت زیادہ disappointment ہے لوگوں کو اچھا تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو اب امریکہ خود بھی ایک election کے process سے گزر رہا ہے ٹھیک ہے وہاں پر لگتا یہ ہی ہے کہ ڈونالڈ ٹرامپ اور جو بائیڈن کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے اس میں پلڑا جو ہے جو بھی صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں لگ رہا ہے کہ وہاں بھی تبدیلی آ رہی ہے وہاں پہ اچھا یہ وہاں پہ تبدیلی مجھے لگتا ہے سب سے بڑی یہ آ رہی ہے کہ جو امریکنز ہیں وہ بہت زیادہ بائیس ہو گئے ہیں اب بائیڈن کی popularity کفی کم ہو گئی ہے ٹرامپ کو کیونکہ ٹرامپ بائیڈن administration نہیں سپورٹ کر رہے ہیں یہاں پہ اس وار کو تو اب مجھے لگتا ہے یہ اس کی وجہ سے change وہاں پہ نہیں آ رہا لیکن اور ٹرامپ کو بھی لوگ accept نہیں کرنا چاہتے لیکن یہ دونوں میں سے کون سے زیادہ اچھا option ہے اور بائیڈن سے لوگ ویسے اوورال ہوش تھے لیکن اب یہ جو غازہ کی وار آئی ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ وہ انپاپلر ہو گئے ہیں اور ٹرامپ کا ایک آپ کی یہ رپورٹس ہیں یہ جاری کریں گے آپ کب تک یہ رپورٹس جاری کریں گے ڈیموکریسی انٹرنیشنل جو ہے امریکن سنزیم یہ ہو جائے گی یہ ایک تھوڑا دو سال کا پروجیکٹ ہے لمبا پروجیکٹ ہے لیکن اس کو ہم ڈیفرنٹ فیزز میں کریں گے تو سبٹیمبر اکتوبر تک یہ تھی ڈاکٹر سندس جو کہ پوسٹ الیکشن جو پاکستان میں صورتحال ہے ڈیموکریسی انٹرنیشنل امریکن آرگنیزیشن کی جانب سے اس کا جائزہ لینے کے لیے پہنچی ہیں انہوں نے بطور ابزرور جو ہے امریکن اس آرگنیزیشن کے پلیٹ فارم سے جو ہے ایک بڑی نمبر کے ساتھ جو ابزرورز آئے تھے امریکہ سے ان کے ساتھ تھی وہاں پر پوسٹ الیکشن اب یہ صورتحال جائزہ لے رہے ہیں کیونکہ یہ پری پول اور پول دے دونوں کو بھی افزرور کر چکے ہیں اور دیکھنا یہ ہے اور یہ بڑی دلچس بات ہے کہ جو پانچ کوئسٹن اس آرگنیزیشن کی طرف سے جاری کیے گئے ہیں اس میں ایک کوئسٹن یہ بھی ہے کہ کیا پاکستان میں حکومت بننے کے بعد جو پیدا شدہ حالات ہیں کہیں اس میں پاکستان کسی انقلاب کی طرف تو نہیں بڑھ رہا مجھے ناظرین اجازت دیجئے اللہ حافظ